وزیراعظم سے خان صاحب اسلام علیکم میرا نام وقاس نسیم ہے سر اور میں باغ ازاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں جی جی وقاس خان صاحب وزیراعظم صاحب کیا آپ کو یہ ریلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انصیت اپنایت اور خلوص رکھتی ہے اور اس کی وجہ ہے جس دلیری سے یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے ان کا مقدمہ پیش کیا والا کورٹ واقعے کا جس بہادری سے آپ نے جواب دیا کوویڈ نائنٹین کے دوران جس طرح سیٹرل گرانٹ کے تھو آپ نے کشمیری قوم کی مدد کی انصاف صحت کارٹ کے تھو دس لاکھ تک کے مفت علاج کی سہولت آپ نے بارہ لاکھ کشمیری خاندانوں کو دی اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اٹھارہ سے بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزشتہ حکومتوں میں ہوتی تھی اور جو اب ختم ہو چکی ہے لیکن خان صاحب ہم مایوسی محفوظ کرتے ہیں کشمیری لوگ کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام آتا ہے تو ساتھ کراسپورٹر ٹیررزم گھس بیٹھئے ایکسٹریمزم ریلیجس انٹالرزم کا نفذ آتا ہے لیکن ہندوستان میں جب اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے مسلمانوں کو سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو دنیا خاموش رہتی ہے جس کی مثال ہے سر کہ ہندوستانی آرمی کے ایک کرنل نے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا دنیا خاموش تھی ہندوستان نیوی کا ایک سرونگ کمانڈر بلوچستان میں بلوچن یادف دہشت کرتی ترتے ہوئے پکڑا گیا دنیا خاموش رہی اور اب خان صاحب جو سب سے خطرناک صورتحال ہے کہ چند دن پہلے سات کلو یورینیم ٹو تھری فائی جو نائنٹی پرسنٹ پیور تھی جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے وہ ایک شخص کے پاس لیکن پوری دنیا کی میڈیا اوکلٹس اور انٹرنیشنل فورم خاموش ہیں کیا جی وکاس دیکھیں ایک ریالیٹی ہے یعنی دنیا میں جو مغربی میڈیا جو مغربی ممالک ہیں وہ جب یہ ہیومن رائٹس اور یہ ایشوز اٹھاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ فکر ہے ہیومن رائٹس کی وہ اس کو بدقسمتی سے استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اپنی فورن پولیسی ابجیکٹیوز کو آگے کرنے کے لیے یہ حقیقت ہے ان کی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے مغرب ممالک نے ان کو خوف آیا ہوا ہے چائنہ کا چائنہ جس تیزی سے آگے بڑھا ہے تو ان کو یہ در لگا ہوا ہے کہ چائنہ آگے جا کے یہ مغرب ممالک سے آگے نہ نکل جائے اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو تیار کریں چائنہ کے خلاف ایک مضبوط طاقت بنانے میں تو جب ان کے فورن پولیسی ابجیکٹیوز میں ہندوستان آ جاتا ہے جو کھڑا ہوگا چائنہ کے خلاف جو بلکل یہ اہمکانہ سوچ ہے وہ چائنہ کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا بلکہ ہندوستان اپنی تباہی کرے گا اگر وہ کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں وہ سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے اقلیتوں سے کیا ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے ہندو سپریمسٹ آئیڈیالوجی جانی وہ خود یہ اس کو تنقید کرتے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ باہر کے اخبار مغربی اخبار اب اس کی تنقید کرتے ہیں پہلے نہیں کرتے تھے اور اس میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہم نے ہر فورم میں اٹھایا ہمارا اس فورن آفس کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے پوری طرح ہم نے کیمپین کری اور اس کی وجہ سے آج اویرنس ہے ساری باہر کہ یہ جو ایک ہندووتہ یہ جو ان کی آر ایس ایس آئیڈیالوجی ہے یہ بلکل ایک طرح مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسفنس اور ہیومن رائٹس کی اور دوسری طرح بلکل اس کے خلاف ہے لیکن اس کے باوجود جو ان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت اور جو ہم نے پوری کوشش کی ہے دنیا میں شعور پیدا کرنے کی بدقسمتی سے وہ اس طرح کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیز شروع کر دیا ہندوستان سے یا پتہ نہیں کیا کر دیا میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو پانچ اگست کو انہوں نے قدم اٹھائیں اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے سٹیٹ ہوت لیا جب تک واپس پانچ اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیز نہیں کرے گی آپ کی کالز کا